بڑے یا چھوٹے جانوروں کے چمڑوں کی خیمتوں میں قدر گراوٹ کی وجہ سے تاجرین کو مالی بہران اور خسارے کا سامنا ہے وہیں بیشتر ورکس اپنے روزگار سے محروم ہو چکے ہیں جو آئے دن دیگر کام کاج کر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں پیش ہے ہمارے نمائندے عبدالعظیم کی یہ خاص ریپورٹ گزشتہ تین سال سے چمڑوں کی قیمت میں کافی گراوٹ کی وجہ سے چمڑے تاجرین میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے تین سال قبل چھوٹے جانوروں کے چمڑے کی دو سو پچاس سے تین سو روپے کے درمیان ہوا کرتی تھی آئے دن تیس روپے فی چمڑا فروک ہوتا ہے جبکہ بڑے جانوروں کے چمڑے کی قیمت بارہ سو سے پاندہ سو ہوا کرتی تھی آئے دن با مشکل تین سو روپے فی چمڑا فروک ہوتا ہے جس کے سبب تاجرین کو کافی خسارے کا سامنا ہے اور ان میں تشویش پائی جاتی ہے اس کے علامہ بیسٹر ورکس چمڑوں کی قیمت میں کافی قرآوٹ کے باس اپنے روزکا سے محروم ہو چکے ہیں بتا گیا ہے کہ چمڑے کے تاجرین ان ورکس کو اتنی تنخواہ ادا نہیں کر سکتے جو اس سے قبل انہیں ادا کی جاتی تھی جس کی وجہ سے بیسٹر چھوٹے کام کچھ کر کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں چمڑے کے تاجرین کا کہنا ہے کہ اس زیمان میں حکومت سے بارہ اپیل کی گئی ہے کہ انہیں درپیش مسائل پر توجہ دے لیکن تاہال ان تاجرین کے مسائل کو حل نہیں کیا گیا ہے بیور روپورٹ روپی نیوز سب یہ چمڑے کے کاروار میں کتے افراد یا اس پر کام کرتے ہیں اندوستان بر میں اس پر کام کرتے ہیں اندوستان میں تو لاغوں حوام ہیں پبلک ہے جو کام کرتے ہیں روزکار پر یہاں پر جو زیادہ اتما تو بیکاری ہے کیونکہ کاروار صحیح نہیں رہنے کی حالت میں پورا کاروار تھا پسند ہے ریٹے بھی نہیں ہے جاڑا رہا کیونکہ وہاں پہ بھی نہیں بکھرا یہاں پہ بھی اس کا ریٹ نہیں ہے پورے اندوستان بر میں لیڈر کا کاروار متاسیر ہوا اور ایکسپورٹ ویسے ہی ہے کئی لوگ بیلوزگار ہو ہیں آپ کچھ حکومت سے مطالبہ کریں گے کریں گے لیکن وہ کچھ کر رہا نہیں رہے حکومت بھی کچھ نہیں کر رہی ہے آپ لوگ کچھ تنظیم کچھ بیٹھا گھڑا ہے کچھ بات کریں گے کچھ حکومت سے حکومت سے تو بات نہیں ہے کرنا پڑتا ہو میٹنگ رہت کے بات کرنا پڑتا ہے سب لوگ بات کرنے گے کاروار لیڈر کا کرتے ہیں جی تب آپس میں ملکے بات کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں بات کرنا پڑتا ہے وہ بڑے لوگ ہے جی یہ کاروار پورا تھپی ہے سب تو کیا ہوں حکومت سے مطالبہ کریں گے آپ لوگ سب ملکر کاروار لیڈر کے جو سیشن کو بات کریں گے حکومت سے بات کریں گے مشاہ اللہ بات کریں گے کیونکہ کئی سالوں سے آپ کا کاروار متاسیر ہے کاروار بیروزگاری کام نئے چلنے ویسے لوگ جو ہے نا جو لیبر ہے کام کرنے والے تجارت بھی ہیں یہ نئے چلنے ویسے دوسرے کام دیکھ لے رہے ہیں جیسے اسکراب ہو کلاسٹرک ہو چونکہ اس میں کچھ کامدانی بھی نہیں ہے پورا جارہ بیروزگاری لوگ ہو گئے ہیں بیروزگار ہو چکے داروار صحیح نہیں رہے گی حالت نہیں بیروزگار ہو چکے بہتے خیال